ٹینو ورما دیش میں بہت کم سینی پریمی ایسے ہوں گے جو انہیں ان کے اصلی نام سے اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہوں گے لیکن ہم اگر کہے کہ میلا فلم کے گجر کا او بڑا ہی تحسو کردار انہوں نے نبایا تھا تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہی آ جائے گا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں دو ستمبر 1989 کو ممبیو میں جن میں ٹینو ورما کا فلمی دنیا سے واسطہ خاندانی ہے ان کے پتا بدری پرساد ورما ملروک سے راجستان کے رہنے والے تھے اور ساٹھ اور ستھک کے دشاق میں ایکشن فلموں میں گھوڑوں کی سپلائی کا کام کیا کرتے تھے اس دوران انہوں نے خود بھی اس دور کے کئی سٹار کے باڈی ڈبل کے طور پر کام کیا کام میں ترکتی ملی تو ان کے پتا اپنے پریوار سعیت ممبئی آ گئے ٹینو ورما کی پڑھائی لکھائی اور پرورش ممبئی میں ہی ہوئی بعد میں پتا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ٹینو بھی فلموں میں آئے اور بطور ایکشن ڈائریکٹر فلموں میں کام کرنے لگے پہلی دپا انہوں نے پلیم شولہ اور شبنم میں ایکشن ڈائریکٹر کی حصے سے کام کیا تھا پلیم کامیاب تو رہی تو انہیں امیتہ بچن کی خدا گواہ میں ایکشن ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا اور پھر تو ان کی قسمت پلیم انڈسٹری میں چل نکلی بطور ایکشن ڈائریکٹر انہوں نے آکھے ہمت، لوفر، جیت، راجہ ہندوستانی، گدر ایک پریم کتا یعنی دشمن جیسی بڑی اور سپر ہٹ فلموں میں کام کیا سٹرن ڈائریکٹر کے طور پر ہٹ ہونے والے ٹینو ورما کا ایکٹنگ کریئر اتنا خاص کبھی نہیں رہا یوں تو انہوں نے سال 93 میں آئی آکے پلیم سے ہی اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کر دی تھی اس فلم میں سٹرن ڈائریکٹر اوکھ ہوتی تھے اور فلم میں ایک چھوٹا سا کردار بھی انہوں نے نبایا تھا لیکن اس کردار کو کسی نے نوٹیس نہیں کیا پھر 96 میں ریلیگ ہوئی پیمت فلم میں بھی یہ نظر آئے تھے لیکن اسی سال آئی سنی دیول کی بلوک بسٹر فلم گھاتک میں کاتیا کے بھائی کے کردار میں انہوں نے بڑی شاندار ایکٹنگ کی تھی اس رول میں انہیں کافی پسند بھی کیا گیا اور ان کے اسی کام کے چلتے انہیں ایکٹنگ کریئر کا سب سے شاندار رول ملا جو تھا کہ میلا فلم کے گجر کا رول میلا ایک لوٹی ایسی فلم تھی جس میں ٹینو آنند مین ویلن بنے تھے اور ان کے کام کو بہتی پسند کیا گیا تھا خوکارڈکے گجر سنگھ کے کردار میں ٹینو اس قدر اترے کہ جس نے بھی انہیں دیکھا اور ان کا فین بن گیا میلا فلم کے بعد ٹینو نے ماں تجھے سلام سوٹن ڈا ویکن جیسی فلموں میں ایکٹنگ کی لیکن پھر کبھی ایکٹنگ میں انہیں اوہ رتبہ حاصل نہیں ہوا جو میلا فلم میں گجر کا کردار نبانے کے بعد انہیں حاصل ہوا تھا انہوں نے دولنگ چائی پاکستان سے اور لیلہ مجدو نام کی بھتپوری فلموں میں بھی کریکٹنگ کی گجر کے کردار کے بعد اگر ان کا دوسرا سب سے لوکوی ایک کردار مانا جاتا ہے تو اہے کلر ٹی وی پر پرسارت ہوا ٹی وی شو کرمفل داتا شنی میں ان کا نبایا گیا شکرہ چاریہ کا کردار اس کردار میں درشکوں نے انہیں خاصا پسند کیا بھتپوری فلموں اور چھوٹے پردے پر بھی ٹینو کاپی سکریہ رہے اور کئی ٹی وی شوٹ اور بھتپوری فلموں میں انہوں نے سٹن ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا ہے بات اگر ان کی نیجی جندگی کے بارے میں کرے تو ان کی پتنی کا نام وینہ ورما ہے اور وینہ اور ان کے دو بیٹے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک درشکوں نے ٹینو اور ممتہ کلکرنی کی افیر میں پڑ گئے تھے جب اے بات ان ٹینو ورما کی پتنی کو معلوم چلی تو انہوں نے کافی انگامہ کیا اور اس کے بعد آخر کار ممتہ اور ٹینو الگ ہوئے وہی بات اگر ان کے پتا بدری پرسارت ورما کی بارے میں کرے تو انہوں نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی سے انہیں ٹینو ورما پپو ورما اور مہندر ورما جبکہ دوسری شادی سے انہیں تین بیٹے ہوئے جن کے نام بھکو ورما من مہن ورما اور جیتو ورما ہے ماتا پتا کے موت کے بعد ٹینو ورما اپنے سوتے لے بھائیوں کے سنگ سمپتی کا ویواد بھی ہوا تھا یہ اس سمیں چرچہ میں آ گئے کہ جب ان پر عارف لگا تھا کہ انہوں نے اپنے سوتے لے بھائی من مہن ورما پر تلوار سے حملہ کیا ہے جب پولیس نے انہیں گرفتار بھی کر لیا تھا ٹینو ورما ان جنہوں فلیم لائن سے ذرا دور ہو چکے